گھر سے جھگڑا کر کے نکلے یہ وقت کا تیسرے دن کربلا میں شب ملا ہے پولس نے مرگ قائم کر ماملہ ویویچنا میں لے لیا ہے راجینڈر اور فراجو 35 سورش پتر بھگوان لال ماہور نوازی فکڑ کولونی کی لاش کربلا میں اترتی ملی ہے سوچنا پر دیہات تھانا پولس موقع پر پہنچی اور شب کو باہا نکل رہا چانوین کے بعد مرتق کی پہچان راجینڈر اور ماہور کی روپ میں ہوئی ہے پری جنو نے بتایا کہ راجینڈر گھر پر دس اکٹوبر کی رات دس بجے جھگڑا کر کے چلا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا شب کروالا میں ملا ہے یہ دیڈ بوڑی راجینڈر ماہور کی ہے جو فکڑ کولونی میں رہتی یہ دس تاریخ کو ان کا گھر میں آپ اس میں بواد ہوئے اور اس کے بعد گھر سے نکلی یہ درنگ کا دکھ کرتی تھی جو مولی پڑو فاروں نے بتایا یہ سوسائیڈ کا ہے یہ کرائے گیا ہے چونکہ بوڑی دیکمپوز ہوگا یہ تو ڈاکٹروں نے ایسپرٹ کی دائی یہ بوڑی ملی ہے کس کی ہے کیا نام ہے بوڑی میرے بھائی کی ہے نام ہے راجین ماہور کتنی عمر تھی بوڑی کام پر ملی ہے یہ کب سے لا پتا تھا اور کیسے کیا مرتی ہوئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈوڑی ٹھوڑی بھی کیا در دور نہیں ملا تین دنوں سے لا پتا تھا ہاں اتبار کاریباً دو بجے کے بعد تو اس کی سکایت آپ نے تھانے میں کی تھی کھانے میں اسی لی نہیں کی کہ کارگری کو کام کرتا ہے کبھی کبھا دو دن چاہ دن پانچ دن بعد بھی آتا تھا کبھی خبر نہیں دیتا تھا اسی لی ہم نے کوئی خبر نہیں کی خبر نہیں ٹ پانچ دن کر نے گیا کبھی جاہیا جاہے آیا کسام تک جب وہ آیا نہیں تبارت سوہمبر عزیل آت میں نایا سوہمبر عزیل آت میں آیا پھر ہم نے دوڑ وڑی کئی پھاری سوہوں کو جانکری نہیں آپ کو جانکری کیسے لگی کبھی۔ یہ کوئی جانکری پڑا لگی سوہمبر عزیل آتا ہم نے جانکری اسے کی پہنچ کیا کبھی